عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے پورا پیغام اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا بیج بیج میں سارت رخت ہوتا ہے صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے تو عربی ایک ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے ابن المنظور نے لکھیا لسان العرب سترہ جلدوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتے ہیں حروف پر وہ الفاظ پر ہے یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے الف کا مطلب ہے با کا مطلب ہے تا کا مطلب ہے سین کا مطلب ہے پھر اس میں جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لئے محتاج ہے نکتہ لگاؤ اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لئے کسی چیز کا محتاج نہیں وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے اللہ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے محمد احمد اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نکتہ نہ آئے لا الہ الا اللہ بولو محمد الرسول ہمارے علمی حلقے دنیاوی حلقے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں یہ میں نے ایک معصوم سا گلہ ہے میں کوئی مفتی تو بڑے وڑے بڑے ٹھن کوئی فتوہ نہ ٹھوک ہے ملک خدا کہنا کوئی منہ نہیں سارے اقابر سارے علماء استعمال کرتے چلے آئیں لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے اس نے نہیں کہا میرا نام خدا ہے خدا ایک ترجمہ ہے خدا ترجمہ ہے نام نہیں ہے ترجمہ ہے اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے بکارا جاتا ہے میں یوں کہوں ظاہر صاحب کو مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے یہ میرا جملہ معقول ہے بولو طیب خوشبودار ظاہر بے رغبت تو کبھی سنا کسے نہیں آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب مفتی خوشبودار صاحب اور یہ ایک واقعہ ہے سیال سیال قوم ہے راجپوتوں کی ان کی آگے ایک شاہ ہے ڈنگے سیال ڈنگے سیال جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں تمہارے ان سے قدیم تعلق ہیں تو جانگیر ڈنگاپ تو فوت ہو گیا مروم بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو جنگ شہر وہ گومے رہے تھا آج اس کی بیٹی نے اٹھائے چھوٹی بیٹی اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں کہ وہ تو نہیں ہیں کہ اچھا ان سے کہنا کہ جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا ڈنگے کا سٹ ہے تھوڑے دیر بعد اس کے دوست کا فون آئے ہست ہوئے کہ یار جانگیر میں آئے تو بڑا لطیف ہوگیا کیوں ہے اس نے کہا میں کھا رہا ہوں تو میری بیٹی میں ان واقع ہے ابو ابو جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے پکارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآرم اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو اللہ اللذی یبدع الخلق ثم یعیدو اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللذی خلق سب سماوات ومن الارض مثلہن قل ہو واللہ احد اللہ السمر کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں عدا ہوتا اندر سے عدا ہوتا ہے کہو اللہ